جب آزان لیکن ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے جی آزان لیکم والیکم اسلام جی میرا نام سائمہ انجم ہے اور میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہی ہوں میں یہاں پر بہت دیر سے وہ تقویباً بیس بائیس سال ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کی ساتھ تو ہمارا جو بلیڈ کا تعلق ہے وہ تو نہیں ختم ہو سکتا نا جی یقین کریں آج کل پاکستان کے جو حالات دیکھے رونا آتا ہے کیونکہ وہ ہم لوگ ہیں ہم ہی لوگ ہیں عدالتیں ہوں یا پولیس کا نظام ہو سب کچھ اتنا دھرم بھرم ہے کہ کچھ سمجھی نہیں آتا کہ وہ ہو کیا رہے اور اس کو ٹھیک ہون کرے گا میرے پاس اتنا ایک ٹاپک میں بات کرنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں کہ میں کونسے ٹاپک پر بات کروں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی کہ اگر آج عدالت کا نظام ٹھیک ہو جائے اور انصاف پہ عدالت کام کرے کہ ہم نے انصاف دینا ہے تو یقین کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ جو کیبنٹ بنی ہوئی ہے وفاق میں کچھ چھبیس لوگ تو بیل پہ ہیں کون ان کا ججمنٹ کرے گا اور وزیرحالہ جو پنجاب کے ہیں اور جو ہمارے خیر سے امپورڈڈ پرائیم منیسٹر ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں ان کے کیسوں کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا جبکہ ان کے اوپن انشیٹ کیس ہیں مجھے صرف اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ عدالت کیوں ڈیلے کر رہی ہے ان کے فیصلے دینے میں میرا عدالتوں سے یہ سوال ہے میں سوال کرتا ہوں وہ تو کہتے ہیں ہماری جو عدلی ہے وہ بڑی زبردست کام کر رہی ہے یا عدلی ہے ہماری تو جی وہ ایک سو ایک سو تھٹی نمبر پہ ہنڈرڈ این تھٹی نمبر پہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ خود یہ انتظہ لگا لیں کہ وہ ایک سو تیس نمبر پہ ہے پوری دنیا میں جو عدالتی نظام ہے اس میں ہنڈرڈ این تھٹی نمبر پہ پاکستان کی عدالت آتی ہے تو آپ اس پہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا انصاف دے رہی ہے پاکستان میں انصاف صرف غریب لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اگر کوئی چوری کرتا ہے غریب لوگ اگر کوئی کسی کی بہنس چوری کر لیتا ہے سائیکل چوری کرتا ہے موٹر سائیکل چوری کرتا ہے اس کو ایسی سزا دی جاتی ہے ایسی سزا دی جاتی ہے کیونکہ سات نسلیں سات نسلیں بھی معافی مانو لیتی ہیں کہ آئندہ ہم کوئی جرم نہیں کریں گے امیر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ انصاف کے نام پہ وہ تو خود خرید لیتا ہے جو جیسا اس کو چاہیے ہوتا ہے آپ کو اسے جج ججوں کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں ہماری عدلیہ کہتی ہے نا بیاناتوں کے یہ ہی افریقہ کی پریزیڈنٹ ہوں جب میڈل یہ بتائیے کہ وہ تو کہتے جی ہمارے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے پولیس کے خلاف بات نہیں کر سکتے فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے مریم نواز بات کر سکتی ہے شباہ شریف کر سکتا ہے مریم پورے جلسوں میں نام لے لے کے بات کر سکتی ہے وہ کہتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے وہ کر سکتی ہے بات کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے وہ کرپشن کیا ہے اس نے اس نے ملک کی دولت لوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بات کر سکتی ہے اس کو ہاں کہے اس پر کوئی غداری کا مقدمہ نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں کٹے گا اس کے اوپر کوئی عدالت میں نہیں جائے گا کوئی بات نہیں کرے گا لیکن اگر امران خان نے یہ کہہ دیا اپنے انٹرویو میں کہ اگر اس نے اگر کا لفظ لگایا ہے اس نے کہا ہے اگر ہماری معیشہ تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک اگر ملک میں پیسہ نہیں ہوگا تو وہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے یہ ججہوں کے جو اتنے جو سپریم کورٹ کا جاجہ ہائی کورٹ کا جاجہ ہمیں ایک کروڑ پر مہانہ میں پڑھ رہا ہے اور کام کام کھانے کا نہیں اس کا جب خزانہ ہی خالی ہوگا نہیں آپ نے کہا ایک کروڑ میں پڑھ رہا میں نے کہا کام عمام کے لیے زیرو ہے اس کا ہاں جی بلکل بلکل آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے آزادی مارچ ہوا ہے پچیس تاریخ کو ٹھیک ہے اور اس پر کیسے شہلنگ کی گئی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ راستوں کو ہٹا صاف کر دیں وہاں سے کنٹینر ہٹا دیں آپ جو پکڑے میں لوگ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچیس مارچ کو جو آزادی مارچ ہوا ہے پچیس تاریخ کو جو ہوا ہے آزادی مارچ ٹھیک ہے لوگ نکلیاں گروں سے باہر کیا ان کے پاس بوم تھے انہوں نے اپنے آپ کو باندے ہوئے کیا ان کے پاس گولیاں تھیں رائیفلز تھے کیا ان کے پاس کچھ ایسا تھا جس سے دہشتگردی کا تصور آتا تھا کیا تھا مصوم بچے تھے اس میں چھوٹے چھوٹے اوٹے تھے خواتین تھے بڑے بڑے لوگ تھے بڑے لوگ تھے وہاں پر ٹھیک ہے گئے تھے وہاں پر آزادی کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور ان لوگوں نے اتنا ظالمانہ ان کے اوپر تشدد کیا ان کو مانا آنسو گیس اور وہ بھی ایکسپائر شیل پھینکے اور پچیس کروڑ پہ اس دن انہوں نے لگایا صرف اس حقیقی مارچ کو روکنے کے لیے میڈم یہ پچیس کروڑ پہ مہاں پہ لگایا اشتہارات پہ پیسے لگاتے ہیں مگر ابھی جو پاکستان سے اطلاع آ رہی ہے کہ اتنی مگائی ہوگی ہے کہ عام آدمی دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا وہاں پہ جو غریب آدمی ہے جی بلکو غریب آدمی کے لیے تو بچارے کے لیے مشکل یا نا کیسے کھائے گا وہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے چیزیں اتنی مہنگی ہیں ضرورت کی جو اشیاء ہیں سب سے پہلے تو وہ پیٹرول کرتی ہیں نا کیا آپ کے حیال میں یہ جنہیں لوگ پاکستان میں ہیں ان کو کوئی عوام کا درد ہے کسی کو جو اس وقت حکمران ہے یا پچھلے تیس سال سے جو آئے نہیں 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 کسی کو کوئی درد نہیں ہے ان کے اپنے میفیر اپارٹمنٹس ہیں ان کے سرائے محل ہیں ان کے رائیوینڈ روڈ پہ جو پچیس ہزار کنال کی پروپٹی ہے ان کو صرف ان کی فکر ہے ان کو عوام پاکستان میں تو سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا نہیں ہوتتا سب کچھ ہوتا ہے آپ کا میسیج پہنچ جائے گا آپ سرشاہی ہیں یہ کرتے ہیں بیرو کرتے ہیں جو بڑے عہدوں پہ ہیں وہ کرتے ہیں پاکستان میں تو سب کچھ ممکن ہے صرف غریب گر یہ کچھ کرنا ممکن چلے بہت شکریہ جی آپ کا میسیج پہنچ جائے گا آپ نے ٹائم دیا ہمارا چینل دے میرا میسیج یہ ہے لواسٹ میں جو عدلیہ ہیں اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو اس نے حلف اٹھایا ہے اس کے طرح اس کو اپنا کام کرنا چاہیے اس نے اللہ کو جواب دینا ہے فرسا عیل او کسی نے نہیں مرنا فرائ lol اس دنیا میں فرساaszوز نے نہیں رینا چلیں بہت شکریہ جو حساب ہے وہ بہت سخت ہے اس دین سے ڈریں چلیں بہت شکریہ جی آپ نے تائم دیا آپ کے فون کرنے کا بہت شکریہ میں نے جو کال کیا آپ نے ریسپونس کیا چلیں شکریہ کیوں نہیں آپ کے لیے یہ ہم نے چینل بنائے آپ کے لیے یہ پروگرام چل رہے ہیں یہ آپ میں ہم عام آدمی کی بات سوڑنا چاہتے عام آدمی نظرین شروع میں بھی وہی بات عادت عدلیہ انصاف جسٹس انڈ پہ بھی وہی بات جب تک جسٹس نہیں ہوگا یہ سسٹم چلے گا میڈم کی بات زبردست تھی بات میں دم تھا اب آپ نے سننا ایسے فارورڈ کریں تاکہ لوگوں میں شعور آئے سمجھ جائے اکل آئے سبسکرائب کریں جڑ جائیں مارسان